اور ججز دباؤ میں نہ آئے تو حکومت عدالت سے ہی بھاگ گئی حکمران اتحاد کا عدالتی کارروائی کے بائیکارٹ کا اعلان حکومت اور پی ڈی ایم قیادت میں پریس کانفرنس کی سربیہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمن حرزہ سرائی پر اترائے کہا فل کورٹ نہیں بنایا جاتا تو عدلیہ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں فل کورٹ بینچ نہیں بنتا تو ہم بھی فیصلے کو نہیں مانتے چیئمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھی یہی دوہر آیا کہا جب تک ہمارا مطالبہ نہیں مانا جاتا ہم سماد کا بائیکارٹ کریں گے لیگی راہنماؤں کا کہنا تھا کہ اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے اب امتحان سپریم کورٹ کا ہے قانون کا تقاضی ہے کہ کسی جج یا بینچ پر انگلی اٹھ جائے تو وہ خود کو ہٹا دے اگر فل کورٹ مسترد کیا جاتا ہے تو ہم بھی عدلیہ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں ہم اب اس کیس کے حوالے سے اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے اور مقدمے کا بائیکارٹ کریں گے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جبکہ ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانا جا رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی تین سپریم کورٹ ججز یہ ہیں اور ہمارا اتحاد اس پرسیڈنز کو بائیکارٹ کریں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب انتحان جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے یہ انصاف کا تقاضی ہے یہ قانون کا تقاضی ہے کہ جب ایک جج پر ایک بینچ پر انگلی اٹھا دی جائے یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس فیصلے سے اپنے آپ کو ہٹا لیں جیوڈیشل ٹریڈیشن کا یہ تقاضی ہے کہ جب کسی جج کے حوالے سے کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے تو بڑے آنرابل طریقے سے وہ جج صاحبان خود ریکیوز کر لیتے ہیں خود کو اس عمل سے علیدہ کر لیتے ہیں تاکہ انصاف کے عمل پہ کوئی دھبا یا کوئی شبہ تیدا ہوتا ہوا نظر نہ لیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے